بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خوش مزاج انسان تھے امیر اہل سنت مولانا علیہ السعطار قادری کے والد بزرگوار حاجی عبد الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ پریزگار انسان تھے الحمدللہ عزوجل سنت کے مطابق ایک مٹھی داری تھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ اکثر نگاہیں نیچی رکھ کر چلا کرتے تھے اور انہیں بہت سی احادیثیں مبارکہ زبانی یاد تھیں دنیاوی مال و دولت جمع کرنے کا لالچ نہیں تھا امیر اہل سنت مولانا علیہ السعطار قادری کی والدہ ماجدہ ایک نیک اور پریزگار خاتون تھیں جب پاکستان مارد وجود میں آیا تو غیر مسلموں نے مسلمانوں کو خوب لوٹا اور بیشمار مسلمانوں کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ان نازک حالات میں جونتو جان بچا کر امیر اہل سنت کے والدین ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے اور باب المدینہ کراچی میں قیام پذیر ہوئے یہاں والد محترم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حصول معاش کے لئے ایک فرم میں ملازمت اختیار کر لی اس فرم کی ایک شاغ سیلون کے دار الخلافہ کولمبو میں بھی تھی کچھ ہی عرصے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تبادلہ کولمبو کر دیا گیا امیر اہل سنت مولانا علیہ السعطار قادری کے والد صاحب سلسلہ قادریہ کے صاحب کرامت بزرگ تھے انیس سو اناسی اسوی میں جب شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا علیہ السعطار قادری کولمبو تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کو والد صاحب سے بہت متاثر پایا کیونکہ انہوں نے وہاں کی آلشان ہنفی میمن مسجد کے انتظامات سمالے تھے اور اس مسجد کی کافی خدمت بھی کی تھی وہاں پر امام صاحب کی غیر حاضری میں نمازیں بھی پڑھا دیا کرتے تھے کولمبو میں قیام کے دوران امیر اہل سنت مولانا علیہ السعطار قادری کے خالوں نے دوران گفتگو آپ کو بتایا کہ آپ کے والد صاحب بہت نیک آدمی تھے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بہت چاہنے والے اور قصیدہ غوثیہ کے عمل تھے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب کبھی چار پائی پر بیٹھ کر آپ کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ قصیدہ غوثیہ پڑھتے تو ان کی چار پائی زمین سے بلند ہو جاتی تھی سبحان اللہ عزوجل امیر اہل سنت مولانا علیہ السعطار قادری کی عمر ڈیڑھ یا دو برس کی تھی جبکہ آپ کے والد صاحب کو مدینہ شریف کا بلاوہ آیا چنانچہ تیرہ سو ستر ہجری میں انہوں نے سفر حاج اختیار کیا والد صاحب کے سوئے عرب روانہ ہونے کے وقت امیر اہل سنت مولانا علیہ السعطار قادری کو بخار تھا اور آپ کو ایک کمبل میں لپیٹ کر والد صاحب کو الودا کرنے کے لئے ائرپورٹ لائیا گیا ایام حاج میں منع شریف میں سخت لو چلی تھی جس کے نتیجے میں بیشمار حجاج کرام شہید اور بہت سے لاپتہ ہو گئے امیر اہل سنت مولانا علیہ السعطار قادری صاحب کے والد محترم بھی لاپتہ ہونے والوں میں شامل تھے جو تلاش بسار کے بعد بھی نہ مل سکے ان کے ایک رفیق سفر کا کہنا ہے کہ ان دنوں شیر بیسہ اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ بھی حاج کے لئے آئے ہوئے تھے ہم نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر مدہ عرض کیا اور عرض کی کہ آپ دعا کر دیں کہ حاجی عبد الرحمن ہمیں مل جائیں انہوں نے دعا کی اور فرمایا کہ مل جائیں گے انشاءاللہ عزوجل بالآخر وہ ہمیں جدہ شریف کے ایک حضرتال میں سخت علالت کی حالت میں ملے انہیں لو لگ گئی تھی اور اسی حالت میں وہ چودہ ذو الحاج تیرہ سو ستر حجیدی کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے الحمدللہ حاجی عبد الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کس قدر خوش نصیب تھے کہ وہ سفر حاجی کے دوران اس دنیا سے رخصت ہوئے سفر حاجی کے دوران انتقال کر جانے والوں کے بارے میں رحمت کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حاجی کے لئے نکلا اور فوت ہو گیا قیامت تک اس کے لئے حاجی کا ثواب لکھا جائے گا اور جو عمرہ کے لئے نکلا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک عمرے کا ثواب لکھا جائے گا اور جو جہاد میں گیا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو اس راہ میں حاج یا عمرہ کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا اس کی پیشی نہیں ہوگی نہ حساب ہوگا اس سے کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا امیر اہل سنت مولانا علیہ السعطار قادری کی بڑی ہمشیرہ کا بیان ہے کہ ابباجان رحمت اللہ علیہ کے وسال شریف کے بعد ایک نہایت ہی روح پرور خواب دیکھا کیا دیکھتی ہوں کہ ابباجان رحمت اللہ علیہ ایک نہایت ہی نورانی چہرے والی بزرگ ہستی کے ساتھ تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے بیٹی انہیں پہچانتی ہو یہ ہمارے مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر نہایت ہی شفقت کرتے ہوئے فرمایا تم بہت خوش قسمت ہو باب الاسلام سندھ کے زلہ تھٹھا تصیل شاہ بندر کے ایک پیر صاحب جو انتہائی پرہیزگار اور صاحب تقویٰ بزرگ تھے ان کے قریبی مریدین کا کہنا ہے کہ ایک بار آپ نے ہمیں قریب بلا کر بتایا کہ رات میں سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیارے پیارے شہد سے بھی میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے اور کسی خوش نصیب کو اپنے دامن میں بڑی محبت میں چھپا رکھا ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے دامن میں کون خوش نصیب ہے میری عرض سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک پر مسکراہت پھیل گئی لبہ مبارک کو جنبش ہوئی رحمت کے پھول جڑنے لگے اور الفاظ کچھ جیوں ترتیب پائے صاحب رحمت اللہ علیہ کے دل میں امیر اہل سنت مولانا علیہ السعطار قادری سے ملنے کا اشتیاق ہوا مگر امیر اہل سنت مولانا علیہ السعطار قادری ان دنوں ہند کے سفر پر روانہ ہو چکے تھے اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات تک ظاہری ملاقات کا سلسلہ نہ بن سکا ان کے قریبی مریدین و محبین کا کہنا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ اس کے بعد سے مرید ہونے کی غرض سے آنے والوں کو یہی ارشاد فرماتے تھے کہ اب مرید بننا ہے تو جا کر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا علیہ السعطار قادری کے ہی بنو پھر اسرار بڑھتا تو مرید بنا بھی لیتے مگر امیر اہل سنت کی عقیدت کے جام بھی ساتھ ضرور پیش فرماتے جب امیر اہل سنت مولانا علیہ السعطار قادری کے کسی مرید کو پاتے تو ان سے دعائیں کرواتے ایک بار امیر اہل سنت مولانا علیہ السعطار قادری کی عقیدت و محبت کے غلبہ میں مریدین کو فرمایا میں تو خود امیر اہل سنت مولانا علیہ السعطار قادری کا فقیر ہوں اللہ عزوجل کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین یا رب العالمین